محمد بن سلمان سعودی عرب سمیت دوست ممالک کے تابن سے معاشی استحکام ترقی اور خوشحالی کے راہ پر گامزن ہیں عالمی شراکت داروں سے مل کر ترقی کا عمل آگے بڑھائیں گے وزیراعظم شہباز صریب کا ریاد میں سرمایہ کاری کانفرنس سے خطاب کہا نوجوانوں پر سرمایہ کاری مشتر کا مستقبل کے لیے ضروری ہے ٹیکنالوجی اور مسنوعی ذہانتیں انقلاب برپا کر دیا غزہ میں خون ریزی روکے بغیر دنیا ترقی نہیں کر سکتی وزیراعظم کے موقف کی پذیر آئی صدر مملکت آصف علی زرداری نے خصوصی عدالت اوورسیز پاکستانی پروپرٹی بل اور ڈیپوزٹ پروٹیکشن کارپوریشن ترمیم بل پر دستخط کر دیئے دونوں بلوں کی منظوری آرٹیکل پچھتر کے تحت کی گئی حکومت کا 26 ویانی ترمیم کے بعد سپریم کور ججز کی تعداد 17 سے بڑھا کر 23 کرنے کا فیصلہ سرکاری بل جمعہ کو قومی اسمبلی میں پیش کرنے کی تیاریاں ججز کی تعداد بڑھانے کا نجی بل بیریسٹر دانیال پہلے ہی پیش کر چکے ہیں نئی قانون سادی پر سپیکر قومی اسمبلی کے چیمبر میں مشاورت اجلاس پیپلز پارٹی کی جلد بازی نہ کرنے کی تجویز بشا بی بی کی رہائی سیاسی منظر نامے میں ڈیل کی بازگشت سابق خاتون اول کا رہا ہو کر پشاور جانا معمول کی کاروائی نہیں علی امین گنڈاپور کا غائب ہو کر سامنے آنا بھی غیر معمولی یہ سب کچھ نورہ کشتی اور معافی تلافی کی علامت ہے وزیر دفاع خواجہ عاصف کا ایکسپر پیغام کسی سے کوئی ڈیل نہیں ہوئی تحریک انصاف کی تردی بیریسٹر گوھر نے کہا تمام بھوگس کیسز ہیں ریلیف ملنا ہی تھا پی ٹی آئی میں کوئی فارورڈ بلوک نہیں بانی کی قیادت میں سب متحد ہیں صرف اختلاف رائے ہیں لہور میں سموک کے شدت میں چھے دن بعد کمی آلودہ تنین شہروں میں تیسٹرہ نمبر سپیکر پنجاب اسمبلی نے سموک کے تدارک کے لیے آج خصوصی اجلاس طلب کر لیا لہور میں زہریلی فضا کا راج برقرار لیکن سموک کے شدت میں چھے دن بعد کمی آگئی آلودہ تنین شہروں میں تیسرا نمبر شہریوں کو سانس لینے میں دشواری اور آنکھوں میں جلند کی شکایت وزیر اللہ پنجاب مریم نواز کی سموک کی صورتحال پر جنگی بنیادوں پر کام کرنے کی ہدایت تمام محکموں میں محولیات کی قوانین پر عمل درامت اور ماسٹ پہننا لازمی قرار سپیکر پنجاب اسمبلی نے سموک کے تدارک کے لیے آج خصوصی اجلاس طلب کر لیا آرمی چیف جنرل آسمونی سے روسی نائب وزیر دفاع کی ملاقات علاقائی سلامتی دفاعی اور سیکیورٹی تعاون پر بات چیت سپیہ سالار کا دو طرفہ دفاعی تعلقات مزید مضبوط بنانے کی عظم کا یادہ کرنر جنرل الیکزنڈر وی فارمن دہشتگردی کے خلاف جنگ میں پاک فوج ہی کامیابیوں کے موت درس حکومت کا 26 میں آئینی ترمیم کے بعد سپریم کورٹ ججز کی تعداد سترہ سے بڑھا کر تئیس کرنے کا فیصلہ سرکاری بل جماع کو قومی اسمبلی میں پیش کرنے کی تیاریاں ججز کی تعداد بڑھانے کا نجی بل بیریسٹر دانیال پہلے ہی پیش کر چکے نئے قانون سازی پر سپیکر قومی اسمبلی کے چیمبر میں مشابرتی اجلاس پیپلز پارٹی کی جل بازی نہ کرنے کی تجویز خصوصی پارلمانی کمیٹی کے ذریعے تمام جماعتوں کو اعتماد میں لینے پر زور آیاز صادق نے بھی قومی امور پر متفقہ قانون سازی کو ناگزیر قرار دیا جے یو آئی کا ہائی کورٹس میں ججز کی تعداد پوری کرنے کا مطالبہ 26 آئینی ترمیم کی منظوری کے لیے حکومت 11 ارکان خریدے رکھے تھے ہم ووٹ نہ کرتے تو گندہ مسوعدہ پاس ہو جاتا جو ملک کے لیے خطرناک ہوتا مولانا فضل رحمان کی پریس کانفرنس کہا بانی پی ٹی آئی سمیت کسی سیاستدان کو جیل میں رکھنے کا حامی نہیں ملک کو بچانا ہے تو نائے انتخابات کرانا ہوں گے اسٹیبلشمنٹ کو الیکشن سے دور رہنا پڑے گا غزہ و لبنان میں معصوم شہریوں کا قتل عام جاری اسرائیلی فوج کے استفاکانہ حملے غزہ میں مزید 143 اور لبنان میں 77 افراد شہید بیتلاحیہ میں رات گئے رہائشی عمارت پر حملے میں پندرہ شہادتیں پانچ منزلہ عمارت پر میزل حملے میں شہدہ کی تعداد ایک سنو ہو گئی چالیس بچے شامل لبنان کی وادی بیکا اور سیدہ میں بمباری سے 68 افراد شہید اسرائیلی ٹینک جنوبی لبنان کی رفعے الخیام میں غز گئے حزبولہ نے نعیم قاسم کو تنظیم کا نیا استر برا منتخب کر لیا الکسام برگیٹ کا بھرپور جواب جبالیہ میں تابر توڑ حملے چار اسرائیلی فوڈی مارے گئے کئی زخمی متعادل ٹینکس اور گاڑیاں تباہ اسرائیلی فوج کا لبنان جنگ میں 33 فوڈیوں کی حلاقت اور 900 کے زخمی ہونے کا اعتراف غزہ جنگ شروع ہونے سے اب تک 12000 فوڈی اور 5184 غیر فوڈی زخمی ہو چکے ہیں اسرائیل کی جانب سے انربا پرپابندی کے تباہ کن نتائج ہوں گے فلسطینی مہاجرین کی امداد رکھ جائے گی اقوام متحدہ کے سیکیٹری جنرل کا اسرائیلی وزیراعظم کو خط لکھا عالمی قوانین کے مطابق قابض قوت شہریوں کو امداد سے نہیں روک سکتی یونیسیف سیبرہ کا بھی ظہار تشفیش کہا انربا پرپابندی سے غزہ میں مزید بچے قتل ہوں گے عدویات ویکسین اور صاف پانی کی ترسیل رک جائے گی امریکہ میں استقرانما کے قتل کی ساسش کا ملزم بھارت نے اب تک گرفتار نہیں کیا دو ہفتے قبل بھاتی وفت واشنگٹن آیا تھا تحقیقات پر بریفنگ دی امریکہ نے ملزم کی گرفتاری اور احتساب کا مطالبہ کیا تجمعان امریکی محق میں خارجہ میتھیو ملر کی پریس بریفنگ کہا اب تک کسی بھاتی سفارتکار یا ایجنٹ کو ملک بدر نہیں کیا گیا آسمہ جہنگی گروپ کے میاں روف اتا سپریم کورٹ بار کے صدر منتخب غیر حتمی نتائج میں حامد خان گروپ کے مونیر احمد کاکر دوسرے نمبر پر وزیراعظم کے آسمہ جہنگی گروپ کو مبارک بات کہا وقلہ آئینی ترمیم پر عمل اور پارلیمانی بالا دستی کے لیے مصبت کردار جاری رکھیں گے شہر اقتدار میں جرائم بڑھ گئے کچنار پاک میں ڈکیتی مضامت پر لڑکا اور لڑکی زخمی پیمز اسپتال منتقل کر دیا گیا گزشتہ روز دو بینک ڈکیتیاں جی نائن فور میں کیش فینس کو لوٹنے کی کوشش ڈاکو کی فائرنگ سے شخص جام بھاگ دو سیکیورٹی گارڈ سمیت پانچ زخمی جی فورٹین میں بھی ڈاکو انیچی بینک لوٹ کر فرار دو دن میں ایک جیسی چار بارداتوں نے پولس سکار کردگی کا پول کھول دیا کراچی میں غیر ملکی شہری لوٹیروں کے نشانے پر ڈیفینس خیابان مجاہد کے قریب پولنڈ سے آنے والوں کو مبجنہ طور پر پولس کی وردی میں ملبوس ڈاکو نے ٹوٹ لیا وزر رسل نے ریپورٹ طلب کر دی ملزمان کی فوری گرفتاری کا حکم کرنگی اور سپر رہائیوے پر تین مبجنہ مقابلوں میں تین زخمیوں سمیت چار ڈاکو گرفتار ترکیے کے قومی دن پر مینارے پاکستان ترک پرچم کے رنگوں سے روشن سرخ اور سفیت روشنیاں ہر سوں پھیل گئیں کراچی میں ترکیے کے قانسل خانے میں رنگ رنگ تقریب گورنر اور وزیرالہ سنگ کی شرکت گیک کاتا گیا آتش بازی کا بھی شاندار مظاہرہ گرین شیرز کا مشن آسٹریلیا شاہینوں کی ملبن روانگی کپتان محمد رزوان سلمان آغا سمیت مزید آٹھ کھلاریوں نے اران بھڑ لی کپتان محمد رزوان کا کہنا ہے کنڈیشنز دیکھ کر اوپنرز کا فیصلہ کریں گے کوچ سے متعلق بورڈ نے رائے مانگی تو ضرور مشورہ دیں گے ڈٹ کر مقابلہ کریں روانگی سے پہلے چیرمند پی سی بی کی کھلاریوں کو تلقین کینگروز کے ساتھ پہلا ٹاکرا چار نمبر کو ہوگا اور امریکی صدارتی الیکشن میں صرف چھے دن باقی ڈانلڈ ٹرمپ کی پینسلوینیا میں ریلی کاملہ ہیرس کو بدترین نائب صدر قرار دے دیا ڈیموکریٹ امیدوار کا واشنگٹن میں جوابی وار کاملہ ہیرس نے کہا ٹرمپ جیت گیا تو مخالفین کو جیلوں میں ڈال دے گا اس الیکشن میں آزادی اور تقسیم میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہوگا موسیقی